سوزاک ایک بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ سوزاک جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا علاج کیسے ہم کریں گے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یہ سارا کچھ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو یہ جو ہماری پشاب کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر ہو جاتی ہے انفیکشن یہ دیکھیں یہ پشاب کی نالی ہے یہ دیکھیں اس میں سے پشاب بھی آتا ہے گزرتا ہے اور جو ہمارا مادہ منویہ ہوتا ہے وہ بھی اسی لائن سے اسی نالی سے گزرتا ہے تو یہ جو نالی ہے اس کے اندر جب انفیکشن ہو جاتی ہے پیپ پڑ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سوزاک سوزاک جو ہے جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ دن گزرنے کے بعد جب انفیکشن زیادہ بڑھ جاتی ہے سوزاک کی تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا مسانہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی انفیکشن آ جاتی ہے اور جو ہمارے مادہ منویہ کی تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی انفیکشن آ جاتی ہے تو یہ انفیکشن جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو جو ظاہری علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب بندہ پشاب کرنے لگتا ہے تو ٹیس اٹھتی ہے درد ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہلکا ہلکا جو مادہ ہے پہلے وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے ہلکا لیزدار ہوتا ہے وہ پینٹ کے ساتھ یا شلوار کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے سزاک کی انفیکشن تو پھر وہ مادہ جو ہے وہ گاڑا ہوتا جاتا ہے اور اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو بدبو کا مطلب ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بندے کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ ٹانگیں پھیلا کے چلنا پڑتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو ٹانگیں پھیلا کے چل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلکا سا کپڑا بھی ہمارے نفس کے ساتھ ٹچ ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے جس بندے کو یہ پتا چلے کہ مجھے سزاک ہو گیا ہے تو فوری طور پر اس کا علاج کرنا چاہیے بلکل اس میں لاپروائی نہیں برتنی چاہیے تو اس کا علاج جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے تو سب پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے سزاک دوستو سزاک جو ہے یہ ایک قسم کی انفیکشن ہے اور اس کی کئی وجہات ہیں سب سے جو عام وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منسز والی عورت کے ساتھ جب انٹرکورس کیا جاتا ہے امبستری کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پشاب والی نالی میں جو ہے وہ انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جو منسز کا مواد ہوتا ہے جو منسز کا خون ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے اور وہ تیزابی ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے اس سے سمیل آتی ہے تو اس وجہ سے جو انفیکشن ہے وہ پشاب کی نالی میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسا ایسا جو ہے آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے مسانہ میں اور مادہ منویہ کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں بھی چلی جاتی ہے اور دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لواتت کرتے ہیں یعنی لڑکوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سزاک ہو جاتا ہے اور تیسری وجہ جو ہے وہ انتہائی گرم خوراک کا استعمال ہے یعنی کہ جو بندے مسلسل برائلر اور اس سے بنی ہوئی چیزیں بزاری کھانے اور اس طرح کی جو یعنی کہ ہیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں مسلسل جب استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی سزاک ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اور سزاک کا جو علاج ہے جب ابتدائی سزاک ہو تو اس کے لیے آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روگنے سندل جو ہے ایک نمبر روگنے سندل پنسار کی دکان سے آپ نے لینا ہے اور وہ آپ نے تھوڑا سا دودھ لے کے آدھا کپ دودھ لے کے اس میں آپ نے دس کترے روگنے سندل کے ڈال کے صبح و دپیر شام آپ نے پینے ہیں اور یہ آپ نے تقریباً دس سے پندرہ دن پینے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو سزاک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے لیے ہومیوپیتر کی میڈیسن بھی میں آپ کو بتا دوں ایکینیشیا کیو بیس بیس کترے صبح و دپہر شام یہ آپ نے پینے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا دو سو طاقت میں یہ آپ نے پانچ کترے صرف رات کو ایک ٹائم پینے ہیں اور یہ دونوں میڈیسن آپ نے شعب جرمنی کی لینی ہے اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو انشاءاللہ امید ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جو سزاک ہے وہ ان میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے جب سزاک کی انفیکشن بڑھ جاتی ہے اور وہ مسانے تک اور مادہ منویہ کی تھیلی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ سپرم کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے سپرم کو پس سیلز میں چینج کرتی ہے یعنی جب سیمن انیلسیز کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے تو اس میں جو سپرم ہوتے ہیں وہ ڈیڈ نظر آتے ہیں اور جو پس سیلز ہیں وہ ہمیں زیادہ مقدار میں نظر آتے ہیں تو اس لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سزاکی مواد ہے جو ہمارے مادہ منویہ کے جرہ سیمن کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس لیے اس کا علاج جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اور جلدی سے جلدی کرنا چاہیے اگر پھر بھی آپ کے سزاک کا مسئلہ ٹھیک نہ ہو یعنی کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی انفیکشن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ فوری طور پر ہمارے نمبروں پر رابطہ کر کے ہمارا بلینرو کورس جو ہے سزاک کا کورس منگوا کے استعمال کریں تو ہمارے بلینرو کورس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں یعنی ایک یہ ہربل میڈیسن ہے یہ کافی ساری جڑی بوٹیوں کا اور قیمتی چیزوں کا مجموع ہے کشتاجات کا اور اس کے ساتھ یہ موٹیلٹی بوسٹر ہے اور یہ ڈرافز ہیں تو ایک مکمل جامعہ فارمولہ ہے تو انشاءاللہ آپ یہ ہمارا فارمولہ استعمال کریں گے تو بہت جلد آپ کا سزاک ٹھیک ہو جائے گا تو اپنا خیار رکھیں اپنی صحت کا خیار رکھیں اور وہ چیزیں جو آپ کو اور آپ کی صحت کا نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بچتے رہیے حکیم سرفراز کو دیجئے اجازت دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ